اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات پہلے دیکھیں گے چٹ چٹ میں کونسے سوال آتا ہے آپ کا پسندیدہ کلر کونسا ہے بلو ہے بلیک ہے یلو ہے ریڈ ہے کونسا ہے آپ کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے آپ کو کونسی چیز کی یاد دلاتا ہے ہسی کی خوشی کی غم کی خوف کی آپ کو اندرے سے در لگتا ہے کیا آپ اندرے سے درتے ہیں what does it make you think of اس سے آپ کو کس بات کا پتہ چلتا ہے اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں if you are asked to design a big garden what will you include in it اگر آپ کو ایک بہت ہی بڑا باغی چاہ برانے کے لئے کہا جائے تو آپ اس میں کون کونسی چیزیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے چلے دیکھتے ہیں یہ آپ کے expanding the web with the expanding the web with the words name of the vehicle اب اس میں کچھ words دیے گئے ہیں آپ کو اس میں سے کچھ words کو adjust کرنا ہے اور نئے الفاظ کو اس میں جوڑنا ہے name of the vehicle آپ کوئی بھی vehicle کا نام لکھئے کوئی بھی motorcycle کا نام لکھئے hero hunda سوزو کی ڈی وی ایس یا بجاج کوئی بھی motorcycle کا نام لکھئے اس کا brand name لکھئے اس کا shape کیسا ہے اس کا size کیسا ہے وہ لکھئے وہ دکھنے میں کیسی ہے آوازیں کیسی آتی ہیں bullet جیسی ہے یا دکھنے میں sleek ہے pulser جیسی ہے اس کی speed کیسی ہے زیادہ ہے کم ہے اس کا استعمال کئی کے لئے کرتے ہیں گھر کے لئے باہر کے لئے گھومنے کے لئے college کو جانے کے لئے پرانی ہے یا نئی ہے original ہے یا branded ہے second hand ہے یہ سب چیزیں آپ کو لکھنا ہے چلے شروعات کرتے ہیں comparisons comparisons کا مطلب کیا ہوتا ہے comparisons کا مطلب ہوتا ہے کہ تخابر کرنا معواز نہ کرنا کسی چیز کو آپ کو ایک چیز سے دوسری چیز کو compare کرنا fast as a spaceship اب یہاں پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے پہلے ہم poem پڑھ لیں گے پھر اسے اس کے الفاظ معنی سمجھیں گے اور پھر poem کو سمجھنے کی کوشش کریں fast as a spaceship یہ کیسی ہے ایک spaceship کی جیسی ہے خلائی تیارے کی جیسی بہت زیادہ تیز ہے slow as a snail اور کیسی ہے ایک گھنگے کے جیسی بہت زیادہ slow ہے آہستہ چلنے والی ہے big as a dinosaur ہے یعنی ایک dinosaur کے جیسی بہت بڑی ہے small as a nail اور بہت چھوٹی بھی ہے جیسے کہ کسی کیل کے جیسی ہوتی ہے کیلے کے جیسی ہوتی ہے small as a nail fierce as a tiger اور کیسی ہے وہ بہت زیادہ fierce یعنی خوفناک بہت زیادہ خوفناک ہے جیسے کہ ببر شیر ہوتا ہے یا شیر ہوتا ہے gentle as a lamb یا پھر وہ بہت نرم ہے ملائم ہے شریف ہے کسی میمنے کی طرح lamb یعنی میمنہ sore as a lemon یعنی شاید وہ کسی لیمون کی طرح کڑوی ہے کسیلی ہے تریاغ جیسی ہے sweet as a jam یا پھر بہت زیادہ میٹھی ہے پہلے کڑوے پن کے لاؤز استعمال کیا گیا اس کے بعد دوسرا استعمال کیا گیا بہت ہی میٹھے پن کے لیے یعنی کوئی مربع ہوتا ہے آولے کا مربع ہے یا پھر گلاپ یا پھر دوسرے کسی فروٹ کا jam کا مربع ہے سیپ کا مربع ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں sweet as a jam dry as the desert اور اتنی اتنی زیادہ خوشک ہے جیسے کہ کوئی رئیستان ہو wet as the sea یا پھر کسی سمندر کی جیسی گیلی ہے square as a house square as a house یا پھر کیسی ہے یا پھر وہ کسی مربع نمہ گھر کے جیسی ہے round as a pea یا پھر کسی پی پی کہتے ہیں مطر کو یا کسی مطر کے یہ دانے کی جیسا گول 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 ہے cool as a cave یا پھر وہ بہت ہی زیادہ تھندک بری ہے دل میں تراوٹ پیدا کرنے والی ہے کیسی جیسے کہ cool as a cave کسی غار میں آپ کو تھندک محسوس ہوتی ہے warm as a toast یا پھر وہ گرم ہے کسی توسٹر کی جیسی جو بھٹی ہوتی ہے جس میں چیزیں جلائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے یا پھر گرم کی جاتی ہے noisy as a road drill یا پھر بہت زیادہ آواز کرنے والی ہے شور غل کرنے والی ہے جیسے کہ کوئی شیطان کی آواز ہوتی ہے noisy as a road drill quite as a ghost یا پھر بہت ہی خاموش ہے کہ اتنی خاموش ہے جیسے کہ کوئی بہت ہی بھوت پلید جو خاموش ہوتا ہے وہ ایسے خاموش ہے strong as an ox یا پھر اتنی مضبوط ہے جیسے کہ کوئی بی بیل ہو اس کی اتنی زیادہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے weak as a kitten یا پھر کسی کسی کیٹ سے kitten یعنی بلی کے بچے کی اتنی بہت ہی زیادہ کمزور ہے hard as a rock یا پھر بہت زیادہ سخت ہے کس کی جیسی سخت ہے کس کی راک کے جیسی راک ہے نہیں چٹان کے جیسی بہت ہی زیادہ سخت ہے مضبوط ہے soft as a kitten یا پھر بہت ہی زیادہ نرم ہے کیسی ہے جیسے کہ آپ کے موزے ہوتے ہیں یعنی آپ کے جو پیتاوے ہوتے ہیں آپ جو پیر میں پہنتے ہیں اس کی جیسی dark as a tunnel یا پھر بہت زیادہ اندھیری ہے کسی سرنگ کی طرح light as the moon یا پھر روشن ہے کسی چاند کی طرح night time midnight night time رات میں آدھی رات میں آدھی رات کو day time noon یا پھر دن ہے وہ کسی دو پہر کے دن کتنا اجلا ہوتا ہے یا پھر آدھی رات کی رات کتنی اندھیری ہوتی ہے ویسی ہے tall as a giant یہ بہت ہی اوچی ہے بلند ہے کیسی یہ کسی giant کی جیسی ہے ابھی giant کیا ہوتا ہے بہت سارے بہت ہی زیادہ جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کے لئے یا short as an elf یا پھر بہت ہی چھوٹا انسان ہے پستہ خد ہے کم خد والا ہے crooked as a mountain path یا پھر پہاڑی راستوں کی طرح تیڑا تیرچہ ہے crooked یعنی تیڑا تیرچہ یا پھر straight as a shelf یا پھر وہ کیسا ہے ایک shelf کی جیسا سیدھا سیدھا ہے جو تختے پر آپ تختہ لگاتے ہیں الماری میں ویسا ہی ہے crooked as a mountain path or straight as a shelf the world is full of opposite so think of some yourself تو یہ جو دنیا ہے یہ کیسی ہے تخابلاتی ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے یہاں پر الٹی سیدھی متضاد چیزیں opposite چیزیں بہت ساری ملتی ہے تو اپنے بارے میں سوچئے تو آپ کو کیا کر رہا ہے یہ زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے کروڑ کیا ہوتا ہے ٹیڑے میڑے الف کیا ہے چھوٹے خط کا انسان مٹن کیا ہے ہاتھ کا جو موزہ ہوتا ہے جو چھو آپ پہنتے اسے کہتے ہیں اسپیس شفت تیارہ فیرز کیا ہے شدید غصہ ور سور کڑوہ ڈیزرٹ ریگستان ٹوست کٹن بلی کا بچہ ٹنل سرنگ یہ اس طریقے سے لفظ استعمال کی جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ فیچرز ہے کومن مین کے جب آپ کو یہ سب چیزیں سیکھ رہا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے انگلیش ورکشاپ اور دوسری ایکٹیوٹیز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ